مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دربار سے ادریس بھائی کا سلام قبول ہو آج پندرہ شعبان کا دن گزر چکا ہے سولہ شعبان کی دھمال ہے مرشد سخی لال شعباز کلندر کے دھمال والے سین میں موجود ہیں مرشد سخی لال شعباز کلندر کے دیوانیں دھمال میں بیٹھے ہوئے ہیں عرص مبارک کی نزدیکی تاریخ ہے ایک رات یا دو رات کا فرق ہے آج سولہ کی دھمال ہے ایک دن کے بعد یعنی اٹھارہ کی دھمال ہوگی مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دربار میں اور دھمال کے بارے میں محلومات دیں گے اپنے کلندری بھائیوں کو کلندری دیوانوں کے نعرے ہیں مولا علی مشکل کشاہ کے نعرے ہیں مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دھمال ہے مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دھمال ہے جیو جیو کلندری جیو صدا سلامت رہے ہیں ہمارے پیر بھائی سخی لال شعباز کلندر کے دیوانے مولا علی مشکل کشاہ کے جانے والے اسی طرح نعرے گونج سے رہے ہیں چادریں درگاہ سے جا رہی ہیں مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دیوانوں کے دیوانوں کے دیوانوں کے دیوانے مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دھمال ہے سوال آتا ہے کہ سیون کوئیس میں کہ سب سے زیادہ دھمال کس مہینے میں بہتی ہے یعنی دھمال کا دورانیا سب سے زیادہ کس مہینے میں ہے اس کا جواب ہے کہ مرشد سخی لال شعباز کلندر کے عرص مبارک کا جو مہینہ ہے یعنی شابان مہینہ اس مہینے میں سب سے زیادہ دھمال بہتی ہے اس کی وجہ بھی ہے اور کارن بھی ہے اور سبب بھی ہے یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا شاید کسی ہمارے پیر بھائی لاکھوں کی تعداد میں مرشد کے عقیدت مند ہیں ہمارے کلندری بھائی ہیں جو مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دربار سے ریلیٹیٹ جو معلومات ہوتی ہیں ان میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دربار سے ریلیٹیٹ جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں یا جو یہ شابان کا مہینہ آتے ہی مرشد سخی لال شعباز کلندر کی جو یہ بڑی دھمالیں ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں زیادہ یہاں پر رکھی جاتی ہیں یہاں پر زیادہ بجتی ہیں یہ بڑی دھمالیں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو کوئی فقیر فقرہ ہے جو مرشد سخی لال شعباز کلندر کی دھمال کے متعلق جو معلومات رکھتا ہے جب یہ بڑے نغارے یہاں پر رکھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھنٹے کی دھمال ہوگی اس رات بڑی رات ہوتی ہے تو ایک گھنٹے کی دھمال ہوتی ہے نہیں تو عام دنوں میں آدھے گھنٹے کی دھمال ہوتی ہے تیس منٹ کی تو مرشد سخی لال شعباز کلندر کے عرص مبارک کا مہینہ شابان مہینہ ہے شابان مہینے میں اگر بات کی جائے تو ایسی بڑی ہستیاں ہیں جن کی ولادتیں ہیں کوئی کسی بڑی ہستی کی کسی امام کی کسی اہل بیت کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بڑی رات مانی جاتی ہے اور ہر جمعہ رات کو بھی بڑی رات مانی جاتی ہے مقدس رات ہوتی ہے تو اس دوران دھمال کا دھمالیاں ڈبل ہو جاتا ہے یعنی آدھے گھنٹے کی دھمال سے بڑھا کر ایک گھنٹے کی دھمال کا دورانیاں کر دیا جاتا ہے اور کیونکہ شابان مہینے میں کافی ولادتیں ہیں یکم شابان کو بی بی زینب کی آمد ہے دو شابان کو روزے فرض ہوئے تین شابان کو تین شابان میلاد حضرت امام حسین ہے چار شابان کو میلاد ہے مولا غازی عباس کا پانچ شابان کو ولادت ہے حضرت امام زینب عبدین یا امام سجاد کی سات شابان کو میلاد ہے شہزادہ قاسم بن امام حسن علیہ السلام کی گیارہ شابان میلاد ہے شہزادہ علی اکبر کی چودہ شابان شب برات ہے اور پندرہ شابان صاحب الاسر امام محمد مہدی کی ولادت ہے یہ مقدس راتے ہیں جس کی وجہ سے ان تمام راتوں کو ایک ایک گھنٹے کی دھمال دورانیا ہوتا ہے یعنی ڈبل ہوتا ہے اس درمیان میں جتنی بھی یعنی یکم شابان کا چاند نظر آنے پر بھی ایک گھنٹے کی دھمال ہوتی ہے اور ہر جمعہ رات کو ایک گھنٹے کی دھمال ہوتی ہے اور مرسل سخی لال شاباز کلندر کے عرص مبارک کی بات کی جائے تو پندرہ شابان کی رات سے لے کر اکیس شابان تک مسلسل ایک گھنٹے کی دھمال بجائی جاتی ہے اسی حساب سے اگر دیکھیں گے بارہ مہینے میں تو مرسل سخی لال شاباز کلندر کی دھمال کا جو سب سے بڑا دورانیا ہے وہ ماہ شابان میں ہے جو مرسل سخی لال شاباز کلندر کا عرص مبارک کا مہینہ ہے آٹھوہ مہینہ ہے عربی کلندر کا اس مہینے میں تمام جتنے بھی سال جتنے دنوں میں جتنے آیام میں یا جتنی سیزن میں یہ دھمال بجتی ہے ان سب سے تمام مہینوں کے حساب سے شابان مہینے میں زیادہ دھمال بجتی ہے یہ مرسل سخی لال شاباز کلندر کی درگاہ سے ریلیٹڈ محلوماتی ویڈیو ہے جو مرسل سخی لال شاباز کلندر کے دیوانے دھمال کے متعلق مرسل سخی لال شاباز کلندر کی درگاہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو روزانہ رسومات ہوتی ہیں روزانہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں محلومات ہیں شاید کسی نے بتائی ہوگی جو مجھے علم ہے تو میں اپنے کلندری بھائیوں کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی افاظت فرمائے تمام دیوانے مرسل کے یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں تمام جو لے کر آسا حمیدہ لے کر مرشد کے در پہ آئے ہیں ان سب کی مرادیں پوری ہوں دعا کرتے ہیں اللہ وہ آمین تھوڑی دیر میں دھمال بجے گی مغرب کی دھمال مغرب کی نماز سے پہلے گھڑیال بجے گا چند سیکنڈوں کے لیے اور دھمال بھی چند سیکنڈوں کے لیے بجے گی یہ اعلان ہوگا کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے نماز کے بعد تمام سنی مساجد سے جب آزان ہوگی اس کے بعد پندرہ سترہ منٹ کے وقفے کے بعد شیعہ مساجد سے آزان ہوگی اور اس آزان کے بعد دعائیں ہوگی دعا کے بعد فوراں ہی دھمال شروع ہو جائے گی مرسل سخیل آل شباز کلندر کی دھمال ہے یہ روزانہ بجتی ہے سوائے حضرت امام حسین کی شہادت والے عشرے میں کربلا کا ثانیہ ہے یکم محرم الحرام سے لے کر گیارہ بارہ محرم الحرام تک تقریباً گیارہ دن دھمال بند رہتی ہے اور سب سے کم دھمال محرم شریف میں بجتی ہے محرم 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 محرم